اربی زبان کیسے سیکھیں پھر میں ترجمہ کروں گا پھر میں قرآن کو سمجھوں گا میرے بھائی آپ سیکھ کے سمجھ کے بھی کریں گے پھر بھی آپ کی سمجھ کو کسی نے نہیں ماننا نہ آپ اسے دعوت کا کام کر سکتے ہیں نہ آپ اس دعوت کو کسی کے سامنے رکھ سکتے ہیں کیونکہ جب آپ رکھیں گے وہ کہیں گے یہ جی ہمارے علماء تو آپ سے زیادہ عربی جانتے تھے جنہوں نے یہ کام کیا آپ کے ہم ترجمہ مانتے ہی نہیں ہیں تو میرا point of view بالکل different ہے مسئلہ number 170 میرا recorded موجود ہے اس کا ایک clip بھی لادہ سے چڑھا ہوا ہے قرآن حکیم کی art translation یعنی قرآن حکیم کے ترجموں میں تبدیلی کا دھوکہ یہ بھی آپ یوٹیوب پہ لکھیں مسئلہ 170 لکھیں تو میری وہ تقریباً پونے دو گھنٹے کی ویڈیو کھل جائے گی جس میں میں نے بتایا کہ علماء نے قرآن سے دور کرنے کے لیے شیطان نے ان کو کیسے استعمال کیا انجانے میں میں نہیں کہتا اب اگنیتی پہ کیا ہوگا کہ انہوں نے کہا جی وہ قرآن جو ہے نا وہ اسی مسئلہ کا ترجمہ پڑھیں جہاں پہ کئی تھوڑی بھوٹ کسی نے ڈنڈی ماری ہے وہ آپ کو قرآن پڑھ کے قرآن کا اسلوب قرآن کا مزاج آپ کو خود سمجھا دے گا کہ یار یہ بات بدتی نہیں تھی فلانے گا تو اس نے صحیح ترجمہ کیا ہے یہ آپ نے غلط کر دیئے ایک اہم آدمی بھی جاج کر لے گا یہ میرا دعوی ہے قرآن کی اللہ نے فاضد کا ذمہ لیا ہوئے اللہ نے خود ادایت دینی ہے میرے بھائی آپ نہ ٹینشن لیں اگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو اتنے مذہب بدل کے جو ہے وہ ہدایت مل سکتی ہے تو آپ کو مل سکتی ہے آپ ٹینشن نہ لیں کسی کو قرآن کی طرف لگائیں اگر کوئی بریلوی ہے اس کو کہ عمضہ بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھو ایاک نعبدو و ایاک نستعین عمضہ بریلوی صاحب نے کوئی اس کا ترجمہ یا علی مدد یا یا شیخ عبدالقادل جنانی مدد نہیں کیا ہوا آپ ان کو ادھر ہی لگ رہے ہیں عربی زبان پہلل میں آپ شوق کے طور پر ضرور سیکھیں جب آپ اپنی زبان میں آپ کو ترجمہ کر دیا ہے علماء نے آپ اگر اردو آتی ہے آپ اردو سیکھیں اگر آپ کو اردو نہیں آتی ہے جو آپ کے اپنی زبان ہے صحابہ کرام علی مددوان کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا سوائے چند اصحاب کے اس لئے گنتی کے آپ کو کاتبینیں وہی ملتے ہیں باقی لوگ لکھ بھی نہیں سکتے تھے پڑھ بھی نہیں سکتے تھے صرف عربی میں قرآن نازل ہوا ان کے لئے دعائد کا سبب بن گیا آپ کی اردو میں کہ قرآن نازل ہوتا تو آپ کو پڑھ لکھنے کیا ہے ضرورت تھی سوائے یہ کہ اردو آپ کو سمجھ آتی ہوتی تو وہ کام کر دیا ہے نا احمد بریلوی صاحب نے کر دیا اشلی تھانوی صاحب نے کر دیا سید فرمانلی شاہ صاحب نے کر دیا مدودی صاحب نے کر دیا سب لوگوں نے جونہ گھڑی صاحب نے کر دیا آپ کو جس پہ دل ٹھکتا ہے آپ پڑھیں تو صحیح نا قرآن کا مزاج آپ کو خود بتائے گا کہ اس نے یہاں تو ترجمہ ٹھیک کیا تھا یہاں اس نے مسئلہ کر دیا ہم نے تو دیکھا ہے لوگ اپنے اپنے مسئلہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت تک پہنچا دیتا ہے تو یہ ویل انونٹ نہ کریں عربی سیکھنے والا بارال کسی کو شوک ہے تو آپ ضرور سیکھیں پیلل میں اس کی ایسے قرآن کو ڈلی نہ کریں جو ویل انونٹ ہوئے میں پیئے ایجاد ہوئے میں مارکیٹ میں جب آپ کا ٹائر خراب ہو جاتا ہے تو یہ دی آپ کہتے ہیں میں پہلے ٹائر خود بناوں گا پھر میں گاڑی میں لگاؤں گا مارکیٹ میں بنا ہوئے آپ لگا لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں انگلیج میں ویل انونٹ نہ کریں تو اردو ترجمہ ہوا ہے آپ اس سے استفادہ کر دیں اردو آتی ہے آپ کو اللہ کا پوتا شگرد ہے آمیر سحیل آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں آمیر سحیل سحیل تقریباً سیونٹی پلس ان کے لیکچرز ہیں بلکل انہیں حروف تحجی سے عربی پڑھانی شروع کی ہے اور ایک جس کو اردو پڑھنی آتی ہے وہ عربی سیکھ جائے گا اور انتہائی متقی اور پریزگار آدمی ہے سب سے بڑی بات کہ وہ مولوی نہیں ہے وہ ہماری طرح دنیاوی طور پہ ایجوکیٹڈ بندہ تھا اس نے شوک سے عربی سیکھی اور اب ایسی عربی سیکھی ہے کہ کسی عربی جاننے والے کو بھی ایسی عربی نہیں آتی اور انہیں عام آدمی تک وہ عربی پہنچا دی ہے اور وہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈنگ میں آپ ایک لیکچر بھی دیکھ لیں گے نا تو آپ کہیں گے یار اس بندے نے تو عربی ایسے پڑھائی ہے کہ یہ تو کسی پرائیمری سکول کے بچے کو بھی عربی اس سے پڑھائی جائے نا اردو میں اس نے پوری عربی پڑھا دی ہے تو ستر تر لیکچر آپ کو پورے کور کرنے کی ضرورت نہیں آپ بیس پچیس لیکچر جی کریں گے آپ کو بیسک بلو پرنٹ قرآن حکیم کی اور انہوں نے تارگٹ پھر قرآن پاک کو ہی کیا ہے کہ قرآن پاک کی عربی لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے اور سٹیپ بائز وہ لے کے چلیں آمیر سحیل یوٹیوب پہ جا کے لکھیں میں دیوں سے کوئی ملاقات نہیں ہے لیکن میں تو جس کی بھی کوئی پوزیٹیف چیز ہے میں اس کو انٹروڈیوز کرواتا ہوں الحمدللہ جس مجلس میں انہوں نے ریکارڈنگ جیسے ہیں یہاں پہ تو ستر ایسی لوگ بیٹھے ہیں ان کی اس مجلس میں تو پندنہ سے بیس بند ہیں جنہوں نے وہ کلاس پڑھی ہے لیکن یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ وہ کلاس دیکھ چکے ہیں تو وہ آمیر سحیل صاحب کی کلاسز آپ دیکھیں عربی سیکھنے کے لئے